ہماری گفتگو اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جو راضی ہوتا ہے وہ شکر گزار بندے سے زیادہ راضی ہوتا ہے یہ جو جگہ جگہ احکام ہیں حدیث میں قرآن میں کہ آپ شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا میرا سوال آپ سے پہلا یہ ہے کہ اللہ اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے میں اور دوں گا بے شک خزانوں کا مالک اللہ خود ہے کائنات کا مالک خود ہے آج تک اس دنیا پہ جتنے بھی بادشاہ بنے ہیں ان بادشاہوں سے بڑا بادشاہ اللہ خود ہے سلطانوں سے سب سے بڑا سلطان وہ ہے وہ قرآن میں کہتا ہے کہ جی میں سلطان نصیرہ ہوں یعنی سب سے طاقتور سلطان ہوں اس کائنات میں اتنا طاقتور سلطان اتنا طاقتور بادشاہ کوئی بھی نہیں ہے میرے علاوہ میں پوری کائنات کا خزانوں کا چیزوں کا اسباب کا مالک ہوں قوانین کو بنانے والا میں ہوں ساری آسانی رحمتیں قوانین فطرت بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے گہرے سمندر میں نے بنائے تمہاری زندگی کے تمام جو اسباب ہیں پرورش کے ماں کے پیٹ سے زندگی کے آخری سانس تک میں پیدا کرتا ہوں تمہیں کھانا ہے تمہیں زندگی میں خوراک مل جاتی ہے تمہیں سانس چاہیے آکسجن مل جاتی ہے تمہیں جو جو کچھ چاہیے ہیں میں مواقع فرہام کر دیتا ہوں لیکن ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اضافہ کر دیتا ہوں اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں جس چیز کا بھی تم شکر ادا کرو گے میں اس میں اضافہ کر دوں گا یہ اللہ کا وعد ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے مطابق شکر کیا ہے شکر کس کو کہتے ہیں اچھا ایک بات چھوٹی سی بتاؤں یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جس چیز کو ہم نے خود سمجھا نہ ہو یا پھر جو سمجھا ہو ہم اس سمجھ کی وجہ سے ہی وہ کام کرتے ہیں مثلا میں نے جیسے گاڑی چلانا سمجھا ویسے ہی گاڑی چلا رہا ہوں آپ جیسے ہانڈی پکا رہی ہیں آپ نے جیسا سمجھا ویسے پکا رہی ہیں ایک کسی انگریز کی کتاب میں میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک بی بی مرگی کی دو کھالیں ہوتی ہیں ایک وہ کھال ہوتی ہے جو کھال جو انسی آپ دیکھتے ہیں اس کے جو پر لگے ہیں وہ سارے جو اس کے سارے کے سارے اوپر کی کھال ایک کھال ایک اندر ہوتی ہے کبھی سجی لیں تو وہ دوسری کھال رہتی ہے وہ کھال سمیت مرگی پکاتی تھی تو کسی نے اس کا انٹرویو لیا اور اسے کہا کہ تم یہ کیوں کرتی ہو اس نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی دوبارہ انٹرویو لینے والا پیچھے گیا ماں کو ڈھونڈا کسی اور ٹاؤن میں پتہ لگا ماں سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی تھی اس نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی انہوں نے وہ نانی کو ڈھونڈا نانی نے کہا کہ میری ماں ایسا کرتی تھی اور لکی لی پر نانی موجود تھی لکی لی تو پر نانی کے پاس گئے تو انہوں نے جا کے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں اس نے کہا میری ماں ایسا کرتی تھی اور رفوت ہو چکی ہے تو بے شمار چیزیں ہم نے جیسے سیکھی ہوتی ہیں ویسے ہی ہم کئی نسلوں میں کرتے جاتے ہیں سمجھانا مقصد یہ شکر گزاری کا ہمارے ذہن میں تصور کیا بیٹھا ہے ذرا سنیے گا جو میں لوگوں سے پوچھتا جواب ملتا ہے شکر عمداللہ شکر عمداللہ شکر عمداللہ شکر عمداللہ شکر عمداللہ شکر ایک سو ایک بار پڑھ لیے اچھا ہے جی یہاں کسی نے پوچھا کیا حال ہے شکر ہے بس یہ بڑا کومن سا جواب ہے کی وجہ لنگ رہی ہے جو جڑا سا یہ چنگا ہے شکر ہے لگا یہ ایک کومن جملہ ہے جو آپ کو شرکن گربن ہر طرف ملے گا شمال جنوب ہر طرف یہ لوگ کہتے ملیں گے آپ کے مطابق یہ صرف تصویح پڑھ لینا شکر ہے میرا اگلا سوال ہے آپ سے یہ بڑا امپورٹن سوال ہے آپ نے اپنے بچے کو کہنا ہے تم بہت اچھ ہو کہنا ہے اور آپ محسوس نہیں کر رہے وہ اچھا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اسے ایک سو ایک بار کہتے ہیں یہ در ادھر بھی دکھی جائے رہے ہیں بہت اچھ ہو کیا وہ محسوس کرے گا کہ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھ ہو اور ایک ہے کہ آپ نے دل سے محسوس کیا آپ نے اسے ساتھ لگایا اور کہا تم بہت اچھ ہو تمہیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا اثر زیادہ ہوگا میرا سوال ہے میرحال دوسری بات کا اثر زیادہ ہوگا کیونکہ وہ سچ پہ مبنی ہیں اس میں آپ نے ایک سو ایک بار نہیں بھی کہا لیکن آپ نے محسوس کرایا کہ ایسا ہے یاد رکھئے گا شکر گزاری محسوس کرانا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں شکر گزاری زبان سے نہیں ہے آپ کی حرکتوں سے ہے آپ کے ایکٹ سے ہے آپ کے احساسات سے ہے یعنی ایک چھوڑی سی مثال لیجئے گا بڑے دھیان سے یہ بات اب نکتہ سمجھانے اس طرف آنے لگوں ایک بندہ ہاتھ کا تنگ ہے بانٹتا نہیں ہے کہتا شکر بڑھا مال کٹھا کیوں گا وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کنجوس انسان مال کٹھا کرتا اور استعمال کوئی اور کرتے ایک ہمارے جاننے والے تھے مجھے بتا رہے وہ آرمی میں تھے تو وہ ریٹائر ہو گئے بڑا انہوں نے زندگی میں جو کچھ کمائے تھا ایک پینہ ہی نہیں خرچ چند دن پہلے ان کے گھر چوری ہوئی چور بغیر گینے سارا کچھ لے گیا یعنی سارا مال جس پہ وہ ایسے جم کے بیٹھے ہوئے تھے چور آیا اس نے گننے کی زیمن نہیں کی گن کے لے کے جاؤں ہوں تو گن کے رکھا ہوا تھا اس نے بیگ میں ڈالا لے گیا کہتا کار جا کے گنن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں ہم جتنا مال اکٹھا کر رہے ہوتی ہیں یہ جو کچھ اکٹھا کر کے سمجھتے ہیں ہمارے غور کیجئے کہ یہ شکر گزاری ہے شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں استعمال ہو اب جب یہ عادت ہم میں نہیں ہوتی تو وہ مرگی والی مثال سامنے رکھ لیجئے گا کہ کیوں کر رہے ہیں میری ماں کرتی تھی وہ کیوں کرتی تھی میری نانی کرتی تھی یہ ساری عادات نسلوں میں چلی جاتی ہے میری بات آپ سمجھے کی نہیں سمجھے میں ریالیٹی بتا رہا ہوں کہ میں نے نسلوں میں یہ سرائیت کرتے چیز دیکھی میرے گاؤں میں آنٹی بیٹھیں جانتی ہیں وہاں ال چلتی ہے جو خاندان کا نام ہوتا ہے اس سے ال کہتے ہیں ال جیسے میری ال ہے کازی شانے ہم سید ہیں وہ کازی جونسہ ہمارا کو بڑا بڑا ہوگا تو وہ کازی شانے چلے آرہے ہیں اچھا اس طرح ایک پوری کی پوری جونسہ ہے وہ ال ہے انہیں کہتے ہیں گاندی میں نے اپنے فادر سے پوچھا انہیں گاندی سارے کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں کنجوس بڑے جیسے گاندی کے ایک چڈی ہوتی تھی اور وہ بڑا ایک یعنی کہ برے حالات میں رہتا تھا بلکل ویسے یہ برے حالات میں رہتے ہیں مال جمع کری جاتے ہیں ان کو گاندی کہتے ہیں سارے نسلوں کو زندگی میں یاد رکھئے گا اللہ کے وعدیں کے مطابق شکر گزار کو ملنا ہے بڑ چڑھ کے ملنا ہے اللہ نے آج ہی ایک لمحے کے لیے سوچیے گا جو جو نوازشیں کی ہوئی ہیں جو جو آسانییں کی ہوئی ہیں انہیں بانٹنا شروع کرتے ہیں اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے اپنے پیسے میں سے تھوڑا سا پیسہ اس کو ضرور دیں جو محروم ہے اچھا اگر اللہ نے رزق دیا ہے خدا کے لیے اپنے رزق میں ایک بندہ یا دو بندے ضرور شامل کریں ایسے بندے شامل کریں جو آسانی میں نہیں ہیں جن کے پاس رزق کی تھوڑی سی تنگی ہے مجھے لوگ کہتے ہیں ہم صدقہ کرنے لگے ہیں تو یارہ سو روپیہ کس کو دیں میں نے کہا آپ کے خیال میں کیا آ رہا ہے وہ مجھے کہتے ہیں ہم یہ یارہ سو روپیہ یارہ سو بندوں میں بانڈ دیں آپ کو سمجھے یہ نہیں ایک روپیہ میں کہتے ہیں یہ ایک روپیہ کی تو کینڈی بھی اچھی نہیں آتی اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ یارہ سو نہ بانڈ دو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یارہ سو کسی ایک کو دو تاکہ اس کی ایک ہانڈی تو اچھی پاک سکے بات سمجھے کی نہیں آئی ہم کسی کی زندگی میں اتنا تھوڑا فرق ڈالتے ہیں فرق نہیں پڑتا بجائے یہ کہ کسی ایک کی زندگی میں ہم تھوڑا بہتر فرق ڈال دیں وہ زیادہ بہتر ہے جیسے ایک قربانی ہے یہ ایک ایک بوٹی بانڈ سٹھے ایک بوٹی کسی کے کیا بننا ہے آپ تھوڑوں کو بانڈ دیں لیکن بانڈیں اچھا آپ کا تھوڑا ہونسلہ بڑھے یاد رکھئے گا انسان مال بڑھنے سے بڑا نہیں ہوتا ہونسلہ بڑھنے سے بہت بڑا ہو جاتا ہے یہ جب تک آپ میں یہ خیال ماؤں میں نہیں آتا نہ بچوں میں نہیں آسکتا اس لیے یاد رکھے گا سخی ماں کا بچہ سخی ہوتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا بچہ کتابیں پڑھ کے سخی ہو جائے کہ جی سخاوت کی برکات تین مضامین پڑے ہیں بچہ سخی ہو گیا کبھی نہیں ہوگا نمبر اچھے لے لے گا دس میں سے دس مضمون میں آگے جب تک اس نے ماں کو دیکھا نہیں ہے کہ ماں سخی ہے جب تک اس نے گھر میں دیکھا نہیں ہے کہ پیسہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یاد رکھنا بندہ پیسہ اس کو دیتا ہے جو پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں ہم پیسے کو اتنا قیمتی سمجھتے ہیں کہ بندہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے پیسہ قیمتی ہوتا ہے پیسہ دوبارہ آ سکتا ہے بندہ دوبارہ لوگوں کو میں نے سسکتے دیکھا ہے کہ بچے دعائی نہیں بلاتے میڈیسن لاکہ اب باگ کوئی نہیں دیتے کیونکہ بچوں کو سکھایا ہے یہ پیسے بچا رہے ہیں دوائی نہیں لیا نہیں وہ ہی غلطی اپنے کام آ رہی ہوتی ہے یقین کریں میں نے وہ سینز کئی دفعہ آنکھوں کے سامنے دیکھیں کفن کے ٹائم پہ خریدنے کے ٹائم پہ بچے ہی درو درو نہیں لگ پڑتے ہیں کہ پیسے خرچنے پڑیں گے خدا کی پناہ ہے وجہ کیا ہے ساری زندگی بچوں کی تربیت کی نہیں ہے کہ خدا کے بندو یار تھوڑی سی کسی کی مرد کر دی نہیں کسی کے کام آ جانا ہے تو جب اپنے کفن کی باری آئی یا اپنی باری آئی تو کیا ہوا حوصلہ اتنا کم تھا کہ اپنے کفن کی دفعہ بھی صدق زکاة کی ضرورت پڑ گئی سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اس وعدے کو سامنے رکھئے وہ کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا